احمد آباد میں ایک مزار خانپور کی سرزمین پر ہے حضرت سیدنا سید عبدالوحاب قادری جبباری رحمت اللہ علیہ یہ حضور سرکار غوث العاظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک ہے یعنی سرکار شاہ عبدالوحاب قادری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آج بھی یہ خاندان احمد آباد میں آباد ہے آج بھی آباد ہے حضرت محترم حضرت شاہ عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے آستانے میں ایک طرف گمبت بنا ہوا ہے اور وہاں بھی تین مزارات ہیں آپ کے بیٹے آپ کے پوتے اور آپ کے پرپوتے کا مزار ہے حضرت عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ قادری جبباری ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں بتاؤں ان کی اولادوں کی شان کیا ہے آپ کے پوتے ہیں سید عبدالجلیل قادری جبباری رحمت اللہ علیہ جو مشہور ہے حضرت جلال الدین بابا قادری رحمت اللہ علیہ کے نام سے آپ کا جسم اللہ نے اتنا نورانی بنایا تھا ایسا لگتا جیسے اندھیرے میں روشنی ہو رہی ہو جلال الدین بابا قادری رحمت اللہ علیہ جن کا اصل نام حضرت سید عبدالجلیل قادری جبباری رحمت اللہ علیہ یہ حضرت عبدالوحاب قادری رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنی خان کا شریف میں کے ایک شخص آیا اور آ کر اس نے ایک ڈبا ایک برتن پیش کیا اور کہتا ہے کہ حضور اس میں اکسیر ہے اور ایسا نسخہ موجود ہے کہ آپ جب اس اکسیر کو لوہے پر لگاؤ گے تو لوہا سونا بن جائے گا لوہا سونا بن جائے گا دیکھو اللہ کے ولیوں کی شان حضرت عبدالوحاب قادری رحمت اللہ علیہ کے پوتے یہ کہتے ہیں ہم فقیروں کو سونے سے کیا لینا دینا ہمارا سونے سے کیا تعلق ہمیں یہ نہیں چاہیے تم ہی رکھو اور اللہ نے اپنے فضل سے میری ذات کو ہی اکسیر بنا دیا ہے یہ فرمایا اور یہ کہہ کر حضرت جلال الدین بابا قادری رحمت اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ میں جو لوہے کا ٹکڑا تھا جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ سونا بن گیا عبدالوحاب قادری رحمت اللہ علیہ کے پوتے کی یہ شان ہے اگر لوہے کو ہاتھ لگا دے تو وہ سونا ہو جائے تو اس پوتے کے دادا کی عظمت و شان کا کیا کہنا اللہ اکبر حضرت محترم چہرہ اتنا نورانی تھا آپ کا حضرت سرکار عبدالوحاب قادری جباری رحمت اللہ علیہ کا چہرہ اتنا نورانی تھا آپ اپنے چہرے پر پردہ رکھتے تھے ہجاب رکھتے تھے اور برسر محفل آپ یہ فرمایا کرتے تھے عام انسان کی نظر میں وہ طاقت نہیں کہ عبدالوحاب کے چہرے کی زیارت کر سکے آپ فرمایا کرتے تھے عام انسان کی طاقت نہیں ہمارا چہرہ دیکھ سکے مجھے ایک واقعہ یاد پڑھتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدی سے دہلوی رحمت اللہ ان کے بابا جان ہے شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ ان کو عالم خواب میں سرکار کا دیدار ہوا اور عرض کرتے یا رسول اللہ حضرت یوسف تمام نبیوں میں خوبصورت لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے حسن یوسف جس کے دروازے پر خیرات مانتا ہے وہ دروازہ آپ کا دروازہ ہے وہ چوخٹ آپ کی ہے آقا حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹ دی مگر حسن یوسف کی تاثیر کا یہ اثر تھا کہ انہیں پتا نہ چلا حضرت یوسف کا حسن دیکھنے میں اتنی مگن تھی اتنی مست تھی کہ ان کو یہ احساس نہ ہو سکا کہ انگلیاں کٹ چکی ہیں لیکن آقا آپ تو یوسف کے بھی نبی ہو حضرت یوسف کو جو حسن ملا یہ آپ کے دربار کی خیرات ہے یہ آپ کے حاستانے کا صدقہ ہے تو یا رسول اللہ پھر ایسا کوئی واقعہ آپ کے حسن کا کیوں نہ پیش آیا ایسا کوئی واقعہ آپ کا کیوں پیش نہ آیا تو سرکار نے فرمایا اے عبد الرحیم سن لو اللہ نے ہمارے چہرے پر ستر ہزار پردے رکھے ہوئے ہیں اگر ایک پردہ اٹھ جائے تو انسان کی طاقت نہیں کہ ہمارے چہرے کا دیدار کر سکے ہمارے جلوے کا دیدار کر سکے اللہ اکبر حضرت محترم آپ اندازہ لگاؤ اسی کو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے فرشی ہو یا عرشی ہو ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے حقیقت مصطفیٰ کوئی نہ جان سکا کوئی جان نہ سکا سوائے مصطفیٰ کے رب کے مصطفیٰ کی حقیقت کو مصطفیٰ کے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے کوئی جانتا ہی نہیں ہے وہاں ستر ہزار پردے لگے ہیں پھر اس نبی کی حال میں پیدا ہونے والے حضرتِ عبدالوحاب قادری جبباری رحمت اللہ علیہ کو اپنے نانا جان کے حسن کا وہ صدقہ کیوں نہ ملے ان کو اپنے جدے پھاگ کے حسن کا وہ صدقہ کیوں نہ ملے آپ بھی اپنے چہرے پر پردہ رکھتے تھے اور اس زمانے کے لوگ آج کے نہیں آج کے نہیں اس زمانے کے لوگ جب وہ نہ دیکھ سکتے یہ جلوہ ان کا تھا یہ جلوہ ان کا تھا تو سرکار دو جہاں کے جلوے کا عالم کیا ہوگا حضور غوث العظم دستگیر کے جلوے کی کیا شان ہو اللہ اکبر اتنا بے مثال جلوہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اتنا بے مثال وجود اللہ نے شاہ عبدالوحاب قادری رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا اور بات چل رہی ہے تو ایک بات اور عرض کروں گا اسی احمد آباد میں ہوتے نماز فجر کا وقت ہوتا چلنا شروع کرتے چند قدم میں قبلہ اول مسجد اخصہ پہنچ جاتے اور غوث العظم کا یہ شہزادہ روزانہ فجر کی نماز مسجد اخصہ میں عدا کرتے تھے نماز ہو گئی پھر چند قدم میں چلتے اور احمد آباد آ جاتے اب نماز زہر کا وقت ہوا اب جب زہر کا وقت تو اسی احمد آباد میں ہوتے مگر جب چلتے نا تو ان کی یہ شانتی کے زمین ان کے لیے سمیٹ دی جاتی آج اتنی ایجاد اور اتنی ترقی ہے اس کے باوجود حرمین تیبین جانا ہو تو چار گھنٹے کا فلائٹ کا سفر ہے ائرپورٹ کی جو سسٹم ہے وہ ساری الگ وہ وقت الگ یعنی انسان جانا چاہے سات آٹھ گھنٹے کا وقت لگتا ہے اگر آج بھی اس زمانے کی جدید سواری کے ساتھ چلنا چاہے اس کے ساتھ پرواز کرنا چاہے تو سات آٹھ گھنٹے لگ جاتے مگر اللہ کا یہ ولی غوث پاک کا یہ شہزادہ جب احمد آباد گجرات کے اس شہر سے چلنا شروع کرتا ہے تو چند قدم میں مسجد حرام مکت المکرمہ پہنچ جاتے ہیں اور روزانہ آپ زہر کی نماز مسجد حرام خانہ کعبہ میں عدا فرماتے ہیں پھر آ جاتے ہیں چند قدم میں پھر عصر کا وقت آ جاتا ہے اور جب نماز حر کا وقت آتا تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی پھر چلتے اور چند قدم میں مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف پہنچ جاتے ہیں روزانہ حر کی نماز اللہ کے نبی کی مسجد میں عدا فرمایا کرتے ہیں اور پھر وہی چند قدم میں چل کر پھر یہاں پھر مغرب کا وقت آیا سب سے کم وقت اسی نماز کا ہے ازان کے بعد فوراً صلاة ازان کے بعد فوراً جماعت اللہ اکبر مگر گوث العاظم دستگیر کا یہ شہزادہ جب احمد آباد سے چلتا تو چند قدم میں مغرب کی نماز میں مشہد مقدسہ حضرت امام علی رضا کے آستانے پر پہنچ جاتے ہیں ایران میں جا کر مغرب عدا فرما دے اور پھر جب عشاء کا وقت آتا نا تو یہ جس کا مہینہ ہے نا قدب الاقتاب غوث العواز سرکار غوث العاظم دستگیر کے آستانے پر روزانہ عشاء کی نماز عدا کیا کر دے یہ شان ہے آپ کی اور غالباً نو چاند پر آپ کا دن منایا جاتا آپ کا عرص منایا جاتا تو احمد آباد میں اتنی بڑی ہستی ہے اور پھر ہم ان سے دور رہیں محروم رہے نہیں ہو سکتا ہمیں چاہیے ان کے دربار سے وابستہ رہیں اور اس مزار کی ایک خاصیت اور بتاؤں آپ اور مزاروں میں جاؤ گے اور درگاہوں پر جاؤ گے سارے مزار ہمارے سروں کے تاج ہیں ہم کسی کو اونچ نیچ نہیں کرتے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں مگر ہر مزار کی اپنی شان ہے ہر مزار کی اپنی شان ہے سنویں اس مزار میں ولیوں کے نہیں آپ کو جناتوں کے بھی مزار ملیں گے کیونکہ حضرت عبدالوحاب قادری رحمت اللہ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی انسان تو انسان جنات بھی آپ کے مرید بننے کے لئے آتے تھے اور آپ جناتوں کو بطور خدمت اپنی خانکہ میں رکھتے تھے حسن یوسف دھمِ عیسی یدِ بیزہ داری آنچِ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری سرکار کو اللہ نے تمام نبیوں میں سب سے آلہ شان عطا فرمائی اور مصطفیٰ کی اولاد کو تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر مرتبہ آتا فرمایا اللہ اکبر حضرات محترم تو یہاں جنات خدمت کرنے آتے ہیں یہاں جنات بطور نوکر اور بطور کنیز اس بارگاہ کی خدمت انجام دیتے ہیں بڑی عظیم بارگاہ ہے اللہ اس بارگاہ کی خیرات نصیف فرمائے آمین اللہم آمین